قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو اگر قربانی کا جانور دو سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی آصف صاحب کشمیر سے بکرا دنبا بکرا جو ہے نا بکری یا بکرا یہ کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہو دانتوں سے نہیں ہوتا کہ دو دانتیں چار دانتیں اصل ہے کہ ایک سال ہو دو دانت ایک سال کے یعنی تقریبا بارہ مہینے میں نکالتا ہے دو دانت سنائے ہم نے بکرے والوں سے تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بکرائیت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو چاہے ایک دن پہلے پیدا ہو یا بکرائیت کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا یعنی بکرا یا بکری یعنی پچھلے سال بکرائیت کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی بکرائیت کے دوسرے دن اگر وہ پچھلے سال بکرائیت کے تیسرے دن اثر میں پیدا ہوا ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں تو اس سال آپ بکرائیت کے تیسرے دن اثر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ پورا ایک سال کا ہو جائے گا تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری ایک سال کا ہو جائے دمبہ دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے اس سے کم کم میں جائز نہیں ہے چائے دانت نکلے ہو یا نہیں نکلے ہو لیکن دمبہ یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودہ کے بڑے مشہور ہیں تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ چھ مہینے کے ہوں چھ مہینے سے کم کے ہیں پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ چھ مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے یعنی دمبہ اور بھیڑ میں یہ ہے کہ چھ مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور باقی بیل بچڑا گائے وغیرہ بھینس وغیرہ اس میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ پچھلے سے پچھلے سال والی بخرائی سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اسلامی لحاظ سے دو سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی دو سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی تو دانت مہاز ایک علامت ہوتے ہیں اصل جانور کی عمر ہوتی ہے بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر دو سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں پھر ان کی قربانی جائز ہوگی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرہ جانور ہے پتہ کیسے چلے گا کہ دو سال کا ہے یا نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اتمنان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں دو سال کا لگ بھی رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں پھر قربانی نہ کریں اس کی